اور بڑے خبر اس وقت آپ کے سامنے نالندہ سے جہاں پر ماسوم کو بورویل سے نکال لیا گیا ہے تصویر اس وقت آپ کے سامنے نیوز 24 پر قریب 6 گھنٹے کی مشرقت کے بعد آخرکار ماسوم شیوم کا سفل ریسکیو ہو چکا ہے قریب 100 فیت گہرے بورویل میں صبح 9.30 بجے کے قریب کھیت میں جو بورویل تھا وہاں پر یہ ماسوم گر گیا تھا اپنی ماں کے ساتھ کھیت پہنچا تھا شیوم کو اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے بچہ ساکشل بتایا جا رہا ہے سیدھے روک کریں گے اس وقت امیتاب وجہ میرے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں امیتاب ڈیٹیل آپ سے چاہیں گے اس پورے ریسکیو آپریشن کے بعد ملی اس خامیابی پر بلکل دیکھیں شیوم ماسوم شیوم اپنی ماں کے ساتھ کھیت گیا تھا نالندہ کا یہ گاؤں تھا جہاں پہ سیوم اپنے ماں کے ساتھ رہتا تھا اپنے بھائی بہنوں میں وہ چھوٹا تھا اور جب بوروڑ میں گیرا تو کچھ دیر تک گاؤں والوں میں افراد تفریح مچے رہی اس کے بعد آستانی پولیس کو سسنا دی گئی اور پولیس نے پھر جلا پر شاشن کو دیا جس کے بعد کڑی دو گھنٹے کے بعد سے ریسکیو آپریشن شروع ہوا تھا اور جب محقے پہ جیسے بھی مسینے لائی گئی تھی اور پہلے آستانی آستر پر شیوم کو نکالنے کی کوشش کی گئی اس دوران آکسیجن کی پائپ ڈالی گئی تاکہ وہ سانس لے سکے اور اس کے بعد کیامری ڈالے گئے اس کی گھتی ویڈیو کو دیکھ جانے لگا اور بعد میں اس کی جانکاری تورانت جیلا دیکاری کے دورے ڈی ایر ایف اور ایس ڈی ایر ایف کی تیم کو دی گئی تھی اور جب ڈی ایر ایف اور ایس ڈی ایر ایف کی محقے پہ پہ پہنچی ان لوگوں نے اپنے آستر سے تقنیقی تقنیقی مدد سے اس بچے کا ریسکیو آپریشن شروع کیا اور قریب چھے گھنٹے تک ڈی ایر ایف کا بھی ریسکیو چلا اور اس کے بعد ماسوم سیوم کو شکشل اس ور ویل سے نکال لیا گیا ہے نکالنے کے ساتھ ہی اسے ہسپیٹل بھیجا گیا ہے جہاں ڈاکٹورو کننسل اس کی شمان ہے کچھ دہست میں ہے اس وقت دیر سمان ہونے میں سمیں لگے گا لیکن اس کی کوئی انجوری نہیں تھی اور وہ بڑی طریقے سے سوست ہے کیونکہ جب یہ بچہ گیڑا تھا اس میں اس کے بعد پورے گھر میں کوراں مچ گیا تھا اس کی ماں بار بار بہوث ہو رہی تھی اور وہ گھٹنا اصطل پہ ہی دہار مار کے روئے تھی لیکن جیسے ہی بچے کے نکالنے کی ستنا ملی سبھی کوشی سے جوم اٹھے تھے اور وہاں پہ جو خود ڈی ایم سشان کمار ایس پی نلندہ وہ تمام موقع پہ تھے اور ڈی آرے پہ جو ٹیم جو ریسکیو ٹیم تھی وہ وہاں پہ کافی اس نے سلطہ پروک پورے آپریشن کو انجام دیا تھا اور نشی طور پر جب بچہ نکلا اور اس کے بعد اس کی جانکاری مکمتری نتیس کمار کو بھی دی گئی تھی کیونکہ وہ بھی لگاتار منٹرنگ کر رہے تھے ان کا وہ گریش جیلہ نلندہ ہے اور جیسے ہی بچہ کے بورڈ ان میں گرنے کے خورڑ آئے تھے مکمتری سچوالے سے بھی لگاتار پورے ریسکیو آپریشن کے مانٹرنگ کی جا رہے تھے اور اب یہ راحت کی بات ہے کہ سیوہ ماسوم سیوہ سکوسل نکل چکا ہے اور اسپتال میں اس کا اب ڈاکٹر ریلاج کر رہے ہیں حالانکہ وہ خطرے سے باہر ہے کسی طریقے کو اس کے انجیوری نہیں ہے چونکہ وہ دہست میں تھا قریب آٹھ گھنٹے تک وہ بورڈویل میں پڑا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا مطاب تمام ڈیٹیل کے لیے